اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انفال آج انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں سورہ انفال جب وہ شروع سے آج آغاز کریں گے پہلی آیت سے تو سورہ انفال جو ہے مدنی صورتوں میں سے ہے یعنی جو مدینہ میں نازل ہوئی ہے اور اس صورت کے پچھتر آیات ہیں پچھتر آیات پر مشتمل ہے اور یہ صورت جو ہے جنگ بدر کے ماحول میں نازل ہوئی ہے جنگ بدر چونکہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی جو دو ہجری میں ہوئی جنگ بدر کے ماحول میں اور جو کہ انتہائی تاریخ ساز اور فیصلہ کون جنگ تھی مسلمانوں اور مشرقین کے درمیان سب سے پہلی جنگ اور انتہائی تاریخ ساز جنگ تھی اور اس جنگ کے حوالے سے کچھ مسائل کا تسترہ دیا گیا ہے اور اس جنگ کے بعد پیشانے والے کچھ مسائل مسلمان غنیمت کے حوالے سے احکام بیان کیے گئے ہیں چونکہ پہلی جنگ کی اسلام کی اور اس کے بعد جو اب غنیمت کے حوالے سے احکام اس سے پہلے نازل نہیں ہوئے تھے لہذا اس صورت میں غنیمت کے حوالے سے مال غنیمت جو کہ جنگ کے بعد حاصل ہوا مسلمانوں کے ہاتھ لگا کافروں کی جو چیزیں بچی ہوئی تھی تو اس مال غنیمت کے حوالے سے احکام بیان کیے گئے ہیں کہ اس کی تقسیم کس بنیاد پر ہو اور کس طرح سے ہوگی اور کیسے ہوگی چونکہ اس سے پہلے جو جنگیں تھیں دوران جاہلیت میں اس میں رواج تو یہ تھا کہ جنگ کے لیے لوگ جاتے ہی اس مقصد کے لیے تھے کہ موٹ مار کرنی ہے جو جس کے ہاتھ لگتا تھا یعنی جنگ کرتے تھے اور جو جس کے ہاتھ لگتا تھا وہ اس کی ملکیت ہوتی تھی یہ دوران جاہلیت میں جنگی اسی طرح ہوتی تھی ہر مند نے نظر رکھی ہوتی تھی کہ میں یہ چیز فلان سے چھینوں گا کیونکہ وہ اس کو مارتا تھا اور اسے چیز لینے لیتا تھا گوڑا ہے زرہ ہے تلوار ہے جو کچھ بھی ہے یعنی چونکہ مقصد یہ تھا کہ ایک چیز حاصل کرنے کے لیے معلوم عیمت حاصل کرنے کے لیے جنگ لگتے تھے یہ پہلت جنگ بوران جاہلیت میں اس دوسط ہے تو لہذا آپ کی اسلام کی جنگ کی اور سب سے پہلے جنگ کی لہذا لوگوں کے ممکنے ذہن میری چیزیں ہو کہ جو جس کے ہاتھ لگا وہی اسی کا ہے لیکن اس صورت میں بیان کیا گیا کہ ایسا نہیں بلکہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ اللہ اور رسول کو اس کے بارے میں اختیار ہے اللہ اور رسول کے پاس ہوگا اور اللہ اور رسول خدا خود فیصلہ کریں گے اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے کہ اس کو کتنا صدی نر کیا کرنا ہے تو لہذا رسول خدا جو کہ معاشرے کے اور اسلامی جو نظام کے رہبر ہیں ان کے اختیار میں ہے کہ وہ کیسے پہلے گئے لہذا سب مال غنیمت جمع کیا جائے گا ان کے پاس اور جو جس کی آیت میں لگا سب جمع کیا جائے گا اور اس کے بعد وہ تقسیم کریں گے تو لہذا اس سوالے سے بات ہے اور جنگ بدر کے سخت حالات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مسلمانوں کو مفتح اور کامیابی سے ہم تنار کیا مومنین کی کیا شرائط ہونی چاہئے مومن واقعی مومن کون ہے اس حوالے سے اس صورت میں بیان آیا اور اسی طرح سے کچھ حضید انشاءاللہ تب تفصیل میں آئیں گے تو کچھ مزید موضوعات ہیں جو صورت کے اندر بیان ہوئے ہیں